موسیقی 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 اگر ججز کے اخلاق کوئی کمپلین ہوتی کوئی شکایت ہوتی تو وہاں پہ ان کے میٹرز کو سارٹ اوٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر کسی ادارے نے اس طرح کیا کچھ کہا ہے تو پھر وہ پرائم منسٹر لازمی بات ہے ملکہ سربراہ ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاہد چیز کے صاحب اسی لیے آج منقض کی ہے اور اس کے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہد چیز کی صاحب کا ہوا تھا تو انہوں نے جب اس طرح کی کوئی کمپلین نام لے کے کی تھی انہوں نے تو کوئی نام نہیں لیا ایک مفتوضے کے اوپر یہ اپلیکیشن ہے لیکن آپ کو یاد ہو کر کہ شاہد چیز کی صاحب جیسے سائی کورٹ تھے سامت تو انہوں نے جب کمپلین کی تھی تو انہوں نے نام لے کے کہا تھا کہ جنرل پیز آئے تھے انہوں نے مجھے ایسا کہا کہ ان کے خلاف یہ کیس کرنا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت کی حکومت ان کے خلاف ریفرنس بھیجا اور ان کو فارغ کر دیا گیا تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس طرح کی کمپلین ہے تو ان کو بات کہہ تھا جو ہے ریٹن ناصف چیف آف آئم سٹاپ کو دینا چاہیے تھا اگر کسی ادارے ان کی انوالمنٹ ہے اور اسی طرح پرائم نیسٹر کو دینا چاہیے تھا کی کہ چیف جسٹس آپ کو دی ہے تو چیف جسٹس آپ کو میٹر کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں شہدہ صاحبہ آپ بھی نہیں بھولی میں بھی نہیں بھولا وہ وقت آپ کو پتا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس آپ محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ٹائم بھی ہمارے لئے قابل عزت تھے آج بھی قابل عزت ہیں جب پی ٹی آئے کا دور تھا ان کے لئے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ان کی فیملی کے لئے کون کون سی مشکلات پیدا نہیں کی آپ کو بھی یاد ہے مجھے بھی آج پی ٹی آئے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے لئے جد و جہد کریں گے کیا کہیں گے دیکھیں میں نے یہ جو جان شوکر صاحب کا ریفرنس دیا اس کے بعد ہمیں یاد ہے کہ خزی فائزتہ کے خلاف جو ریفرنس پریزنشل ریفرنس دائر ہوا اس میں ہمیں یاد ہے کہ کیا کیا ہوا ان کی میسیس کو کس طریقے سے ٹیٹ کیا گیا انہیں کیا گیا باقاعدہ ٹرولنگ کی گئی لیکن آپ نے دیکھا کہ وہی چیز جسٹس ان کے لئے انصاف کر رہے ہیں اور آج انہوں نے باقاعدہ اس کی پی ٹی آئے کا ہمیشہ سے وفیرہ رہا ہے کہ جب ان کے اپنے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو یہ اس پر واویلا کرتے ہیں اور اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے یہ یہ چاہتے ہیں کہ بس چیز جسٹس ہوں یا جو بھی جسٹس ہوں وہ ان کو good to see you کہیں پھر پروٹوکول کے ساتھ انہیں رکھت کریں ان کے کتنے بھی پٹوڑے جرائن کر لیں ایسا نہیں ہوتا اور ان کو اپنا دور یاد کرنے چاہیے کہ کس طرح صحافیوں کو تھیٹ کی گئی ہیلس مٹ کیا گیا کس طرح ججز کو کیا گیا اور آج جو ہے دو ہزار اٹھارہ کے بھی الیکشن یاد ہے دو ہزار اٹھارہ سے تئیس تک جو معاملات ہیں وہ بھی یاد ہیں تو انہیں اپنا وقت نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا نون لیگ کے ساتھ آپ وفاگی حکومت کا حصہ تو نہیں ہے اور سارے فیصلے وہ خود ہی کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے عرصہ چیئرمن کے اوپر جس طرح بیانات ہوئے اور جس طرح رانہ سناولہ نے کہا کہ بیپلس پارٹی اچھا بننے کی کوشش کرتی ہے ہمیشہ اس کے بعد تھوڑا سا رفت نظر آ رہا ہے اب تو نون لیگ کو کھلا میدان ہے جس طرح فیصلے کریں ساری وزارتیں ان کے پاس ہیں آپ کے پاس اگر رہیں تو آئین ہی ہو دیں صرف کیا کہیں گی دیکھیں بیپلس پارٹی میں ہمیشہ جمہوری روایات کا خیال رکھا ہے ہمیشہ احترام کیا ہے اور جس وقت اپوزیشن میں ہم تھے تو اس وقت میجورٹی فیملین کے تھی تو ہم نے اپوزیشن نیڈر انہیں دیا جب ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس بیپلس پارٹی کے جدو جہر سے آیا لیکن اس کے باوجود ہم نے پرائیم منسٹر چونکہ میجورٹی میں تھے انہیں دیا اور اب بھی یہ میجورٹی میں ہم نے احترام کیا اور پرائیم منسٹرشپ کے لیے انہیں نومنیٹ کیا اور ہم نے ووڈ کی دیا اور جہاں تک رہی بات کیبنٹ میں شامل ہونے کی تو بلکل ہم نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ میجورٹی میں ہیں آپ انہیں حق کے اقتدار ہے کر رہے ہیں اقتدار اور ہاں غلط بات نہ پیلک بھی برداشت ہوئی ہے نہ آپ کریں گے عرصہ کی ٹیئرمن کا معاملہ تھا ہم نے اسمبلی میں اٹھایا سی ایم سینڈ نے اٹھایا اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وزیراعظم صاحب نے احترام کیا اور اپنا فیصلہ واپس کیا یہ بہت خوشائن بات ہے لیکن یہ کہ بالکل آئینے عوضے ہمارے پاس ہیں لیکن ہم کیبنٹ کا حصہ نہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ کل ہم یہ نہیں چاہتے ان کے پیپرس پارٹی جو سنوں کی سیاست کرتی ہے وہ ان کے کسی فیصلے میں ہائی لو یا یہ کوئی غلطی کریں تو ہم اس سے ظاہر ہے ہمیں آواز اٹھانی تو اس کے اوپر پیپرس پارٹی آواز اٹھاتی رہی شہدہ صاحبہ استقام چاہیے آپ کو خود بتائے کہ ملکی حالات آپ کے بھی سامنے ہیں میرے بھی سامنے ہیں معیشت کا ایک بڑا برا حال ہے اسی کے ساتھ دہشتگردی کی جو یہ ویو ہے آپ کو پتا ہے جس طرح ملک کے اندر دھماکے ہوئے ہیں خودکش ہوئے ہیں جس طرح چائنیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جس طرح افسران کو شہید کیا گیا ہے وطن کے لیے ملک کے لیے ان کی قربانی ہیں کیا کہیں گے دیکھیں جو دہشتگردی کے افتوسناک لہر آئی ہے اس پہ جو ہمارا قیمتی جانوں کا نقصان ہوئے ہمارے پورسیز کے احلکار اور غیر ملکیوں کے سامنے جو پاکستان کا ایمیج ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی مشکلوں کے ساتھ ابھی ہم نے اس کو ایمیج کو بہتر کیا اور جبارہ یہ دہشتگردی کو جو واقعات ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہم اس کی مضمت بھی کرتے اور ان حالات کے اندر پاکستان کی معیشت جو کہ اس کی معیشت کو جو بہرانوں کا سامنے تو یہی وجہ ہے کہ دیورس پارٹی نے حکومت بننے کے اندر بی ایم ایل این کے ساتھ آمون کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی استحقام معاشی استحقام ملک کے معاشی استحقام کے لیے سیاسی استحقام ہونا بہت ضروری ہے اور معیشت کے بہتری کے لیے جہاں جہاں پیپس پارٹی انہیں اپنا قدار عدد کرنا انشاءاللہ ہم کریں گے اور دہشتگردی میں تو آپ کو پتا ہے پیپس پارٹی کی لیڈرشپ سمید ہزار سیکٹو کارپن ہمارے شہید ہونے تو ہم ہمیشہ دہشتگردی کی مضمت بھی کرتے اور جہاں تک ہوتا ہے ہم اس جنگ کے اندر جہاں حکومت کا اثار دیں بڑی مہرمانی شاہدار احمانی صاحبہ پیپس پارٹی جی قربانیوں جہمہوریت جلائے آئین جلائے عوام جلائے سسٹم جلائے انجھی شہادتوں قربانیوں قیادت دینیوں پاکستان پیپس پارٹی جی نمی کوئی شک نہ ہے ملک کے جے اندر دہشتگردی محشیت عدلیات یہ حوالے ساں اور وہ سینسٹیو ایشیو آئے کچھ سیاسی جمعاتوں انہتے ضرور پولیٹیکل پوائنٹس سکور کرن یہ موڈ میں آئے ناظر بریک جو ٹائم تھی وہاں بریک خمپ ہوتا ہے مجھے تیلیو لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر انکر پرسن جنرلسٹ ہیں مسعود رضا صاحب میرے ساتھ ہیں میں آپ کو بلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایشیو ہے آپ کو پتا ہے عدلیہ کے حوالے سے خط لکھا گیا اب انکوائری کمیشن بنی ہے اب بہت بڑی اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے ملک اندر کے اداروں کی مداخلت ہو رہی ہے کیا کہیں گے جی بلکل بہت انفورچنیٹ ہے اور یہ سب کچھ اور پاکستان کے ایک ہسٹری رہی ہے انکرز رہی یہ اگر یہاں پہ دباؤ میڈیا پہ دباؤ جمہوریت کی سیچویشن یہ ساری چیزیں تو اس میں بڑا اہم ہے یہ کہ کچھ ججز سامنے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر جو کچھ ان کے ساتھ دیتی وہ انہوں نے بتایا ہے اب اس پہ کمیشن بنائے تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کمیشن جو ہے یہ واقعیتاً ایسے اقبامات تجبیز کر سکتا ہے جس طرح قوم کو ایک منان ہو اور عدلیہ پہ دباؤ کی جو سیچویشن ہے وہ آئندہ اس طرح سے پہل گنا ہو مسلوز آپ آپ کو یاد ہوگا ماضی بھی پی ٹی آئی کا دور تھا جس طرح ریفرنس جاتے تھے صدار تھی موضع چیف جسٹس صاحب قابل اعترام ہے ہمارے لئے ملک کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی میسس کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے دوسرا اس کے بعد جو ہے نا شوکسیدی کی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کے ہاں جس طرح آپ نے ماضی کا ذکر کیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں عدلیہ کا ادارہ حال ماضی اور مستقبل کی صرف بات نہیں ہے ملکہ ایک بہت اہمی دارہ ہے ایک پلر ہے ملکہ اور اگر وہاں سے یہ شکایت آ رہی ہے تو وہ چاہے پہلے ہوا ہو ابھی ہو رہا ہو یا آگے ہونے کے خطشات ہو یہ تشریف کی بات ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے اس قلسلے کو اور میں ہی سمجھتا ہوں کس کو کسی ایک دور تک محدود اتما مناسب نہیں ہوگا پہلے ہوا تو پہلے بھی غلط تھا اب ہوا ہے تو اب بھی غلط ہے اسی کے ساتھ ہی ملک کی جو حالات ہیں آپ کو سامنے آج بلومبرگ کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے سے ضرور گزری ہوگی اور اسی کے ساتھ محصول صاحب نہیں ایک لہر آپ کو پتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے معیشیت کا بڑا برا حال ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں جب ملک کے ادارے پرفارم نہ کر رہے ہوں اپنے ٹرو اسپرٹ میں پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی طرح بہید نہ کرے عدلیہ عدلیہ کی طرح بہید کرنے کے قابل نہ ہو میڈیا میڈیا کی طرح نہ کام کر رہا ہو تو پھر یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے اور اس میں جو گیپ رہتا ہے اس میں گیپ میں جو ایسی قوتیں جو نظام کی مخالف ہوتی ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور دہشت گردی میں تو ہم نے بڑی خربانیاں دیں ہیں اب تک تو اسے جلد سے اکھار پھیکنا چاہیے اور انشاءاللہ مخالف ہکیں گے لیکن اس کے لئے اتفاق رائے بہت ضروری ہے نا انصافی کا خاتمہ بہت ضروری ہے ایک ایک مہایدہ ہوتا ہے ایک آہم آدمی اور ریاست کے درمیان کچھ جسے ہم آئین کہتے ہیں حضر اس پر عمل نہ ہو رہا ہو تو پھر کمزوری کی علامت ہے یہ اور جب کمزوری ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے باقیات زیادہ ہوتے ہیں مصرم صاحب فیوچر میں کیا یہ حکومت آپ کو ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ایک چیز دوسرا مضبوط حکومت آپ کو نظر آ رہی ہے یا یہ سب کچھ پیبلز پارٹی کے ہاتھ میں کس کس ٹائم بھی حکومت سے دور ہو کر گورنمنٹ کو گھر بیج سکتی ہے کیا کہیں گے دیکھیں اس وقت اچھی بات کریں یا پچھلی حکومت کی بات کریں یا اس سے پہلے چھے معاملات کی بات کریں خاص طرح پچھلی حکومت اور یہ دور ان ادبار میں کچھ بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے امیان خان صاحب کی جو حکومت تھی وہ بھی اتحادیوں پر مدنی حکومت تھی اور بڑی کمزور حکومت تھی جب تک چلائی گئی جب تک چلتی رہی اور یہ حکومت بھی اسی طرح سے ہے نہ سب کچھ پیبلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے نہ سب کچھ نونلک کے ہاتھ میں ہے نہ سب کچھ امکیم کے ہاتھ میں ہے سب کچھ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو جد تک اس حکومت کی ضرورت محسوس ہوگی یہ چلائی جاتی رہے گی پہتر تو یہ ہوتا کہ اگر تمام سیاستدان واقعی مخلص ہوتے اس نظام کے حوالے سے ملکوں چلانے کے حوالے سے تو جو گریونسز ہیں اور بہت شدید گریونسز ہیں ان کے حل کے لیے کوئی اقرامات کر لیے جاتے کوئی اتفاق ادائے ہو جاتا ابھی کے لیے نہیں آگے کے لیے ہو جاتا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسے صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے کہ اگر جو سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک میس پرسک ہے اس کو ہی فری کرنے کیلئے کوئی اقرامات ہوتے کوئی چی بیانز ہو رہے ہوتے یہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اگر ایسی کوئی سیچویشن پیدا ہوتی ہے تو تو سمجھا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید نظام بہتر ہو جائے گا مگر انفورشنیٹ ہے کہ اس وقت نظام کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے اور نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے موسیٰ صاحب اس کو میں تھوڑ آدھا کھل کے اگر میں کہوں ماضی یا آج کو دیکھ لیں اس سے حکومت کو چلتے ہوئے تب دیکھ سکتے ہیں جب تک ان کے اچھے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی سیاسی قوتوں کے ساتھ اچھے مراسم ہونے چاہیں گے لیکن سب کو اپنے دائرے کے اندر رہے کام کرنا چاہیے مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلقات اچھے ہیں یا بورے ہیں یہ کوئی دوستی جاری کا معاملہ نہیں ہے یہ ریاست کو ملک کو چلانے کا معاملہ ہے اگر ہم اس نظام کو ایکسٹ کر لیتے ہیں کہ ملک میں آئینی جمہوری نظام نہیں بلکہ ایک ہائیوریٹ نظام اور یہ ہمارے لئے دروست ہے تو پھر یہ سمجھ کے آگے بہت ہی سب کے سب لڑائی ختم ہو جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھا نہیں جا رہا اور اگر ہم یہ مانوے کہ جمہوری نظام ہے اور جمہوری نظام پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں اور جو اس کے تقاطیں ان کو پورا کرنا شروع کر دیں تو ہمیں ایک صاف سترہ ایک کلیر کٹ جو ہے نا وہ نظام چاہیے کہ اگر آمریت ہے تو آمریت ہے جمہوریت ہے تو جمہوریت ہے جن ملکوں میں ایسا نہیں رہا وہاں پر تباہی اور وربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہمارے پڑوس میں اغمانستان ہے ابھی وہاں پر جنگ ختم ہوئی ابھی بھی حالات کی بہت زیادہ سٹیبل نہیں ہے لیکن ان کا روپیہ جو اس وقت انڈیا کے روپیس اوپر چلا گیا میں بھنگیہ دیش کی بات نہیں کر رہا میں نیپال کی بات نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں انڈیا جو سب سے زیادہ سٹرانگ کرنسی تھی اس ریجن میں اس سے بھی اوپر چلا گیا کیونکہ ان کے آن جو بھی نظام ہیں انہوں نے اس نظام کو قبول کیا با اور اس نظام کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں ایک کلیر کٹ معاہدہ موجود ہے ایک عام آدمی اور ریعتت کے درمیان تو یہ اگر پاکستان میں بھی ہو نظام کوئی بھی ہو اسے ڈیلیور کرنا چاہیے آگے آگے آپ جس طرح پولرائزیشن پہلے بھی رہی ہے ابھی بھی پولرائزیشن آپ کو ایک نظر آ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے چل کے یہ پولرائزیشن کم ہوگی پی ٹی آئی کا جو اسٹانس ہے ابھی تک جو ان کے بیانات ہیں جو ان کی سیاست ہے ابھی تک وہ اسی اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں پولرائزیشن ہر دور میں رہی ہے کیا نائنٹیز کے زمانے میں نہیں تھی کیا قوم دو سیاستی جماعتیں تھی وہ نہیں کہ پیچھے کھڑی تھی یا کچھ مجھے بھی جماعتوں کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی تو یہ سے رہتا ہے معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اب تک تو کچھ نہیں کرتا ہی اس پولرائزیشن کے باوجود آجیں کس وقت کر لے گی اس کا ہمیں اندازہ ہے اس کا ہمیں نہیں پتا یہ کوئی سوچ ہے جو کہیں سے آن کہیں سے آف ہوتا ہے پلکم سے سیاستی جماعت میں جانا جاتی ہے ان کے دھرنے بھی شروع ہو جاتے ہیں ان کے احتجاج بھی شروع ہو جاتے ہیں وہ پھر اس ایکٹر جماعت میں شروع ہو جاتے ہیں اور پھر حکومتیں گھر چلی جائے کرتی ہیں اور جب نہیں جانا ہو تو کتنی ہی عوامی قوت ہو کتنی مقبولیت ہو بڑی مہربانی سینئر انکاپرسن سینئر جنرلسٹ مسدردہ صاحب کا پوائنٹ آف یو پولرائزیشن دور میں رہی ہے ابھی بھی پولرائزیشن ہے ان کو استحقام چاہیے جو حالات ہیں تعلقات یعنی کہ اسٹبلشمنٹ کے اور گورنمنٹ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے جوڈیشری ایک سینسٹیو ایشیو ہے اور اس کے اوپر سیاست ضرور ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بھی جوڈیشری کے حوالے سے تنقید ہوتی رہتی ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ تانج ساموہ وہاں تنقید کندی آئی ہے ادارہ مضبوط ہوندہ تو ملک جلائے بہتر آئے انہیں انسان کرتے ہیں اللہ حافظ